اسلام علیکم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے وہی as usual صبح ہونے کے بعد جب اٹھی تو میں کہاں چلیں در باہر کا چکر لگا کر آئیں تو ابورہ صاحب مل گئے ویلکم کیا انہوں نے ہم نے ان کا ویلکم کیا انہوں نے ہمارا ویلکم کیا تھوڑا انہوں نے پیار جتایا ہم سے آگے پیچھے ہوتے رہے ڈولتے رہے ہمارے پھر یہ ڈسائیڈ ہوا کہ بہت ہیئر فال ہو رہا ہے میرے سر میں نا تو میں نے کہاں کیا کریں تو اس کا تو مجھے ہی سلوشن نظر آیا کہ بال کٹانے چاہیے نا کروانے چاہیے تو پاکستان سے کروا کر آئی تھی لیکن کوئی فرق ہی نہیں پڑا بلکہ مجھے تو لگا اور زیادہ ہی ہو گئے نا خیر پھر میں نے یہ دیکھا سرچ کیا تو یہ ایش پورٹ پھارکر کے نام سے ہے ہیئر سیلون سٹیو تو وہاں پوائنٹمنٹ لیا پہلے سے لے لیا تھا پھر وہاں گئی بہت اچھا ٹریٹمنٹ دیا انہوں نے پہلے سارا شامپو کیا کنڈیشنر اس کے بعد آفٹر یہ سب چیزوں کے بعد اور نے ہیٹ پروٹیکٹر سب کچھ اپلائی کیا پوچھا کیا ہے مائنڈ کے اندر تو اتنا جن کو پتہ ہے میرے بال بہت لمبے شروع سے میں نے ہمیشہ لمبے بال ہی رکھیں شورٹ ٹیئر تو کبھی رکھا ہی نہیں ہے میرا زندگی میں میرا خیال ہے فرس ٹیم میں نے سکول کے لائف میں امی نے رکھے ہوں تو رکھے ہوں لیکن جب تک میں نے ہوش سمالا ہمیشہ لمبے بال ماشاء اللہ رہے ہیں ہمارے نا تو خیر پھر پہلے جو وہ تھے نی کے اوپر بال تھے پھر وہ ہپ پر آئے ہپ سے کمر پر آئے کمر سے شولڈر پر آئے شولڈر سے آو اسکل کے اوپر آگے بلکل ان لوگ جینا میرا چینج ہو گیا وہ بلکل میں نے سٹیٹ جو نا بلکل سمپل کٹنگ کر رہا ہے کوئی سٹائل کوئی کچھ نہیں لیکن یہ کہ now i am happy کہ تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے نا تھوڑی سٹرنٹ آئیے بالوں کے اندر حجیب ہی بال ہو گئے تھے میرے بہت بہت خراب بال مطلب اتنے خراب بال کہ مجھے اکی نہیں آتا تھا کہ یہ میرے اپنے بال ہیں خیر ہوتا ہے ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے تو اچھا بہت اچھا ہیئر کٹ دیا ہے ان خاتون نے مجھے اس لیڈی نے اور بہت تینکفل ہوں میں ان کی کہ بہت اچھی سروسز وغیرہ تھی ایکسپنسف ہے سیلون لیکن یہ کہ اچھا بہت اچھا ماشاءاللہ مزایا صرف ہیئر کٹ کروائے ہیئر ڈائے نہیں کروائے میں نے ان کے پاس کرواؤں گی لیکن ابھی نہیں کروائے بس یہاں پہ اچھا ٹائم گزارا ہے ان لوگوں کے ساتھ اچھا چھے ٹرے ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ میں نے بلکہ کہا بھی نا کہ پلیز چل می سم سیکریٹس جو کوئی اچھی چیز بتا دو تو ہستے لگے بڑے سکون سے محبت سے آرام سے سرویسز دین انہیں اپنی ہ گرch رمضان میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں وقت چلا جاتا ہے اب ٹینشن بھی ہو رہی تھی مجھے کہ افتاری بناؤں گھر جا کے یا کھانے یا کھانے یا کھانے تو یہی پکچر کلیر نہیں ہوتی ہے اسی وقت میں ڈیسائیڈ کرتی ہوں جب میں کچن میں جاتی ہوں بنانے لیکن کہ افتاری بنانی چاہیے یا کھانا بنانا چاہیے لیکن یہ چیزیں بس گھر میں اگر ہوں تو یہ فیصلہ کرنے میں زیادہ آسانی ہو جاتی ہے کہ بنائے تو انسان بنائے کیا نا تو الحمدللہ میری عادت ہے میں گھر میں رکھتی ہوں چیزیں اپنے پاس بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہو تو اس کے لئے جانا پڑتا ہے اور نہ دروائیز جو ہے وہ چیزیں گھر میں مجھے بل جاتی ہیں ایکچول مجھے جو نا ڈائے بھی کروانے ہیں بالنا تھوڑے سے لیکن یہ ہے کہ میرے جانا یہ بلیک کے اوپر آتے ہیں بال تو ریفیوز کر دیتے ہیں یہ نا کہ نہیں ابھی نہیں ہوں گے اور یہ گراجولی ہوں گے پہلے لائٹ شیٹ کی طرف جو آنے کا ہے اس کے لئے دو تین پالرز کے اندر میں نے وہاں پہ بھی جا کے ڈسکس کیا لیکن ہے کہ وہ لوگ ہامینی بھرتے ہیں کہ ایک دم نہیں آگا اور میں چاہتا ہوں کہ وزیبل ہو مطلب وہ چینج ہو نا وہ ایسا نیا کہ انوزیبل ہو پھر وہ ایک عرصے کے بعد پھر دوبارہ پھر دوبارہ تو وہ کہتے ہیں نہیں ٹائم ٹیکنگ ہوگا ایک دم آپ کے بالوں میں کلر نہیں آئے گا کہ وہ ماں آئے گا زندگی میں اتنے شورٹ بال نہیں ہوئے میرے جو یہ ہوگئے اور جب میں لٹریلی جب میں ہیر کٹ لے کے یہ گھر پر آئی ہوں تو میرے جو دونوں صاحبزادیں ہیں وہ شوق اور پھر میں نے پوچھایا کیسے لگے گے 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 ونڈرفل بیوڈیفل لیکن یہ کہ مجھے پرسنلی لمبیوال اچھے لگتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیا بھالوں میں کیا ہوا ہے مجھے خود سمجھ بھی نہیں آیا کہ اتنے بال گرے میرے اور کوئی انٹرسٹ نہیں لیا میں نے اتنے لمبے بال کٹواری تھی تو تھوڑے سٹائلش بال کٹواتی نہیں کیے پھر وہ شورٹ ہوتے ہوتے جب میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ وہ گھٹنے سے بھی نیچے میرے بال ہو گئے تھے ماشاءاللہ لیکن یہاں آکے پتلے بھی ہوئے بال اور یہ سب کا ہے جسے بھی آپ بات کریں یہاں پر کہ لوگوں کو ہے پرابلم بالوں کا پتلے ہو گئے ہیں لوگوں کے بال دیکھے گروہ پھر بھی میری اچھی رہی یہاں پر یہ پچھلے کچھ عرصے میں تو بہت زیادہ خراب ہوئے بال پھر وہ کٹنگ ہوتے ہوتے اب وہ سمجھیں مجھے تو ایسے لگتا ہے اسکل کے اوپری چپک گئے بال میرے اتنی شاید چھوٹے ہو گئے بال میرے لیکن کوئی نہیں ماشاءاللہ ہم لوگوں کے امی کے بال اچھے ہیں پھر بڑھ جائیں گے موسیقی 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 ہزبین بہت فورس کر رہے تھے کہ کل کے لیے ہر ڈائے کے لیے کہ اپوائنٹمنٹ لے لو میں کاری ہے بھی مجھے زیادہ سوچنے کا موقع لیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیبل نہیں ہوں گے کہ اگر آپ بولو کہ وزیبل ہو جائیں تو ایسی نہیں ہوں گے تو کیا فائدہ پر جب وزیبل ہی نہیں ہوں گے میں نے سوچا میں نے کہا نہیں میں باد میں آکے کروالوں گے ابھی فیلال ایسی جانے دیں گھر پہ ہی ڈائے کر لوں گے پوچھا انہوں نے کون سا آپ یوز کرتی ہیں کلر کون سی کمپنی کا یوز کرتی ہیں باکس کلر کہتے ہیں تو کہیں گے نہیں اس کو ایووائٹ کرنا چاہیے جس پہ بھی میں نے کہا اچھا آپ مجھے بتا دیں کیا سیکریٹس ہیں تو ہسنے لگے موسیقی لگے کہیں گے نہیں میں تو خود پھالر سی کرواتی ہوں بڑا خوبصورت ان کا شیٹ تھا لیکن ان چیزوں کے لیے اپنا جو سکن ٹون ہے اس کے ساپ سے بھی ہوتا ہے یہ نہیں کہ میں یہ والا اپنے 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 کرنے کے لیے فورس کرنا شروع کرتے ہیں اوال تو میرے ہوں گے ہی نہیں refuse کرتے لیکن اگر میں کون کے لیے والا کر دیں تو نہیں سوٹ کرے گا کیا ہمارے سکن کا ٹون ہے ان کا الگ ہے very obvious تو ان سے بھی جانا ایک طرح سے میٹے میٹنگ کرنی ایزا روزیو تھیے پیلے موسیقی موسیقی میں نے ہزبین سے کہا بھی جب یہ شوٹ کر رہے تھے میں نے کہا سیکھ لینا کہ بلوڈ ریر کیسے کرنا ہے موسیقی کبھی سکول لائف کے اندر چھوٹے بال رہے ہوں تو رہے ہوں جس کا تو مجھے تو بلکل خیال نہیں ہے نہ مجھے کبھی یاد پڑتا ہے نہیں جب سے میں نے ہوش سمالا ہمیشہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ گھن والے بال اور لمبے بال ہمارے رہے موسیقی 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 خاندانی ملے ہم لوگوں کو بال اچھے بلکہ مجھے یاد آ رہے ایک ہماری دوست تھے یہی پر ہی دوست بنی ہے وہ کہتے ہیں بہاں بڑا شوق تھا تو میں لمبے لمبے بالوں کو بلو ڈائر کر کر آتی ہیں دعوتوں کے اندر میں نے کہا بلکل صحیح گول رہی ہے بہت شوق تھا لمبے لمبے بال کھول لی ہے اور بلو ڈائر کر کر آ رہی ہیں جنائبہ میں نے کہا ہاں بلکل صحیح فرما رہی ہیں ہوتا ہے ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے یہاں تو مجھے ایسا لوگ آیا ہے جیسے کوئی موڈل کے اس کے اوپر رکھا ہے اپنا جو رکھ دیتی نا وغیرے ٹائپ کی اور لگا کہ واقعی بال ہیں بلکل مجھے روح نہ آتا تھا اللہ یہ کیا ہوگئے یہ کیسے بال ہوگئے شاور لینے کے لئے جاؤ تو بال گر رہے ہیں اتنا ہیئر فال اور یہ ہیئر کٹ میں نہیں پسند کیا تھا میں کہا بلکل سمپل سے کٹھاؤں گی بال کوئی لیئر شیئر کچھ بھی نہیں تاکہ بال بڑھیں بھی تو ایک ہی اس میں بڑھیں لیند کے ساتھ بس اس کے بعد ماشاءاللہ اچھا وقت گزرا ہیئر کٹ اچھا ہوا ہیپی ہپی اس کے بعد ہم لوگ گھر کی طرف آ رہے تھے تو دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہو گئے یہ پرائیوٹ جو ہمارے ایرپورٹ ہے تو یہاں پہ یہ جہاز کھڑے ہوئے ہیں ہمارے اچھا ہمارے رہا ہمارے ہوگا ہوں نمبر ہمارے رہے ہو گیا ہیں تو یہ پہلے چڈر چیز کو پہلے ٹوٹیا رکھا چڈر چیز تھوڑا سی اس کے اوپر رکھی اس کو تھوڑا سا ملک کیا اس کے اوپر کیچپ اور جو بھی آپ کے پاس چیز ہو چکن جو آپ اپنے طریقے سے بول کرتے ہیں یا مسالے وغیرہ والی وہ بول کر لیا ہلکا سا آئل دیا تھا اس کے اندر صرف میں نے ہلکا سا اور اس کے بعد جو نا کرنچ بنانے کے لیے یہ بھی وہ ہی تھا مشن والوں کا نا تو یہ لیا اور اس کے اوپر یہ وہ تھا کیپسکم تو ریڈ والی کیپسکم اور گرین کیپسکم تھی وہ رکھی پھر وہ ہی رکھا مشن کا کرنچی اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا یہ رکھ دیا آئیس برگ رکھ دیا ٹومیٹوز رکھ دیا اور اس کو ریپ کیا چلی سوس رکھ دیا کیچپ رکھ دیا اچھا اولیوز میرے پاس نہیں تھے منا گا اولیوز بھی آئٹ کرتی اس کے اندر لیکن وہ نہیں تھا میرے پاس کوئی بات نہیں نہیں تھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نو پرابلم اس کو اس طرح ریپ کر دیا یہ سارے تیار کر کے پہلے سے رکھ دیتے ہیں ہاں ساور کریم بھی لی تھی یہ بھی لگایا تھا ساور کریم سب سے پوچھا ایک کھانے دو کھانے دو اور ایکسٹر بنا کے رکھ لیے تھے یہ دیکھیں پہلے چیدر چیز پھر سارے کریم پھر ہوت سوس کیچپ یہ کیپسکم ریڈ اور گرین یہ چکن چھوٹے چھوٹے کیوپس کٹنگ کر لیا تھے مطلب جو کیمہ ہوتا ہے ہاتھ کا کٹھا ہوا کیمہ اس سے بڑے تھوڑے چھوٹے کیوپس کٹنگ کیے تھے اس کے بعد وہ اپنے مسائلے کے اندر اس کو بنا لیا تھا یہ لیٹس رکھ دیا تھا اس کے اوپر ٹومیٹو چنکس رکھ دیا تھے اپنی گھر سے ہی بنے ہوئے ٹومیٹو کے چھوٹے چھوٹے پیس وہ کر لیا تھے اس طرح رول کیا اس کو میکسیکن فوڈ یہ نا وہ ہم لوگوں سے زیادہ تھوڑا قریب ہے کیونکہ لوگ بھی سپائسی زیادہ پسند کرتے ہیں میکسیکن بھی نا بس اس طرح اس کے اوپر گریڈل کے اوپر یہ گریڈل کہہ رہے ہیں اس کے اوپر یہ رکھ دیا تھا اور اس کے اوپر یہ بن گئے تھے آرام سے ہلکی آن اس کے اوپر اور اس کے ساتھ میں نے ایک جو ہے وہ طوے کے اوپر بنایا کہ جن کے پاس اگر یہ نہیں ہو تو وہ طوے کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں اور اس میں بھی سپیس نہیں تھا کیونکہ اوورک روڈ تو کوئی چیز کرنی نہیں ہوتی ہے یہ طوے کے اوپر رکھ دیا تھا یہ پلیٹ تھی ہمارے پاس ایک اس کے اوپر رکھ دیا تھا پسند آیا جب سرف کیا افتاری میں ہلکا سوئل لگا دیا تھے ایک سائٹ کے اوپر دونوں سائٹس پہ نہیں ایک سائٹ کے اوپر لگا دیا تھا اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ میں نے شربت بنایا تھا یہ نہیں ملتا ہے ہمارے پاکستان کے اندر اس کے ناغوری کے اوپر جو دودھ ملتا ہے اچھا یہ جو میں نے ٹرنچ کے لیے بتایا تھا ٹرنچ بنائی ہے ٹرنچ ریپ تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ یہ سن لیں تو اس لیے میں نے تھوڑا سا خاموش ہوئی تھی پاوز دیا تھا کہ آپ لوگ سن لیں کہ ریپ کی آواز اور ازان بھی ساتھ ساتھ ہو گئی تھی اچھا یہ ہماری فرینڈ کے ہاں سے آیا تھا تو میں نے کہا چلیں یہ بھی آپ کو شو کروں یہ سب ان کے ہاں سے ریٹری آئی تھی ایک بس پر ختم القرآن تھا تو یہ لوگ سب تیار ماشاءاللہ ہوئے جانے کے لیے سب کی تیاریاں چل رہی تھی تو ہمارے گھر کے قریب ہی ہے مسجد تو یہ لوگ وہاں جا رہے تھے ان کو چھوڑنے کے لیے گئی اللہ حافظ کرنے کے لیے گئی تھوڑا بہار اب یہ وہاں کا آپ دیکھیں مسجد کی یہ اندر کا ہے مسجد کا ماشاءاللہ فطرہ یہاں پہ ایٹ ڈالر ہے ہماری مسجد میں جو ہوا ہے کہ فطرہ جو ہے وہ یہ بہار ہو رہی ہے موسیقی 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 بس پھر بیل بھجی ان لوگ آنے کا ٹائم ہو گیا تھا ان کو ویلکم کرنے کے لیے گئی اچھا میں نے کہا تھا کہ وہ ختم القرآن میں جیسے پاکستان کے اندر مٹھائی ملتی ہے تو میں نے کہا مٹھائی لے کر آئی کہ اچھا ممہ کے لیے تو جب یہ آئے نا تو ان کے دونوں ہاتھ آپ نے دیکھی ہوئے کیسے لے کر آئیں چھوٹے والے لے لے ممہ آپ کے لیے مٹھائی خیر ہو تو ایک مزاگ کی بات ہے تو مٹھائی نہیں ملی ایسے ہی آگئے لیکن ختم القرآن میں ماشاءاللہ بچوں نے شرکت کی خالی تھا یہ نوش تو میں نے کہا چلو بلی کو جو آئیں گی ان کو بھی ملنا چاہیے کھانا وانا جو ہے تو ان کو دیکھیں پیار بیار کر کے ان کو اللہ حافظ کر کے گھر میں آگئی امید ہے آج کا ویلوگ پسند آئے ہوگا ویلوگ آنے میں تھوڑی دیر ہو رہی ہے پتہ ہی نہیں چل رہا دن کہاں جا رہے ہیں کیسے جا رہے ہیں صویرہ ہو رہا ہے رات ہو رہی ہے کچھ نہیں پتا چل رہا تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کو دکھا دیں گے جتنا ریکارڈ کر سکے شوٹ کر سکے کہ کس طرح یہاں پر ختم القرآن ہوا ہے اور کیسا ہوا ہے بلکل ہمارے گھر کے قریب یہ واکنگ ڈسٹنس کے اوپر یہ مسجد فیضان مدینہ کے نام سے تو امید کرتی ہوں ویلوگ پسند آ رہا ہوگا آپ کو انشاءاللہ کسی نئے ویلوگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اللہ تعالی نے زندگی تو اپنا بہت خیال رکھیے گا اور رمضان جا رہا ہے اور بس اپنا خیال رکھیے فیملی کا خیال رکھیے ملتے ہیں پھر نئے ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ